اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسلام حمد قسانہ سب سے پہلے اقبال اللہ میں اقبال سے شروع کرتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ان کا شہر ہے اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم کہ خونے صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا یہ آپ کو پتہ یہ کہ جو عثمانیہ سلطنت جو تھی اس کے حوالے سے وہ اشارہ کر رہے ہیں ان کے اوپر ظاہر ایک بہت بڑی آفت آئی ان کی ساری سلطنت ختم ہوئی لیکن وہ اس میں سے سبق یہ لے رہے ہیں کہ خونے صد ہزار انجم سے یعنی بہت سارے لوگوں کی قربانیوں کے بعد بہت سے لوگوں کے خون کے بعد سہر پیدا ہوتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کے رات کو بہت سارے جو ستارے ہیں ان کی ایک قسم کی موت واقع ہوتی ہے تو سہر ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ یہ جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یہ اتنی سیریس ہے کہ ہمیں کئی دفعہ معیوسی بھی ہوتی ہے کیا پتہ نہیں کیا بنے گا کیونکہ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے دونوں جو فریقین ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور لگتا یوں ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرمائز کرنے والی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو اس صورت میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ایک گارڈز پلان ہوتا ہے اس کے اندر ہر چیز مختلف اس کی ڈیمنشنز ہوتی ہیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے اپنے سطح کے اوپر کار فرما ہوتی ہیں اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں انشاءاللہ اس میں سے خیر برامد ہوگی ہر شر میں سے بھی خیر برامد ہو سکتی ہے کیونکہ شر بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور جس کو وہ چاہے اس کو وہ خیر عطا کر دیتا ہے جس کو چاہے وہ شر عطا کر دیتا ہے اب یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن ایک بڑی ایمپورٹن ڈیویلمنٹ آج ہوئی ہے جس کے اوپر میں یہ ساری کے ساری جو ابھی جو ہم ویلوگ کرنے جا رہے ہیں اس کو میں اسی پہ فوکس کروں گا اور وہ یہ ہے کہ میں صرف یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ آپ کو کہ وہ کہتے ہیں پانسا پلٹ گیا پانسا پلٹ گیا ہے اور اور یہ بھی بات آپ کو بتاؤں کہ عمران خان ایک بار پھر سرخرو ہو گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک ٹویٹ جو ایک تھریڈ جو آئی ہے جس نے پوری کے پوری سیچوشن بدل کے رکھ دی ہے اور وہ ایک ایسے ایک کم اس کا میں ان کو نہیں جانتا ہوں اور وہ ان کا ٹویٹ کا ایک تھریڈ جو آیا ہے انہوں نے جس طریقے سے اس کو لکھا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک انفرمیشن دی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ پوری کے پوری جو سیچوشن ہے وہ بازی پلٹ گئی ہے اب اگر کوئی جاننے ماننے والا ہو تو پھر تو اس کو سنے گا اور اگر کسی نے آنکھیں کان اور اسموم مکمن والی بات کی بھی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا وہ پھر بعد میں ہم دیکھیں گے لیکن میں اس کی تفصیلات آپ کو تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو میں شیئر کرتا ہوں سکرین اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ ہے جی وہ ٹویٹس کا تھریڈ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ سعید افریدی صاحب ہیں اور سعید افریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے تاروح میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیشنز کے ساتھ منسلک ہیں سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی سکولر ہیں with a focus on central ایشیا ان کا جو فوکس ہے وہ central ایشیا ہے اور ان کے جو انٹریسٹس ہیں ان میں ہسٹری ہے ٹریبل ہے ریڈنگ اور رائٹنگ سٹوریز وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو یہ انہوں نے ایک دس ٹویٹس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیراگرافز کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے یہ ایک تھریڈ لکھا ہے اس میں بیسیکلی جو پہلا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ states experiencing some form of transition from authoritarianism towards democracy live through several important even pivotal moments of decision کہ جو ریاستیں authoritarianism سے یعنی عامریت سے democracy کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو کئی دفعہ بڑے important اور بڑے ہی جو اہم سنگے میل ہیں وہ ان میں سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل بتا رہے ہیں اپنا ایک background دے رہے ہیں اپنی گفتگو کا جو انہوں نے کرنی آگے جا کے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا جاؤں گا تو وہ کہتے ہیں کہ the aftermath of عمران خان's arrest in a matter in a manner later deemed illegal saw white spread protest یہ تھوڑی سی تفصیل ہے میں اس کو زیادہ نہیں بتاتا تھا آپ کو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب وہ ان کی ہوئی گرفت آئی تو اس کے سپورٹرز نے وہاں پہ protest بگرہ کیے ہیں اور پھر protest جو ہیں اس میں vandalism بھی ہوا ہے property damage بھی ہوا ہے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں اور اس میں but this was unprecedented وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی the vandalism and property damage was aimed at the پاکستان آمی unprecedented shot of a civil war تو یہ بھی جو پاکستان آرمی کے اوپر بھی جو attack ہوا ہے اور property damage ہو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں انپریسیڈنٹی تھا آہ civil war سے تھوڑا سا کم آپ سمجھ لے لیکن ایک kind of a civil war short short term civil war اس طرح کی وہ کہہ رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ the states armies یعنی states bracket armies response was immediate یعنی یہاں پہ وہ basically کہ نکتہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ جو state ہے وہ basically کے لیے آرمی ہے تو اس کا جو response تھا وہ بڑا immediate تھا forceful تھا طاقتور تھا pti in all but name treated like a terrorist organization تو انہوں نے کہا کہ pti کو انہوں نے terrorist organization کے طور پر deal کرنا شروع کیا مہت زیادہ arrest ہوئیں arbitrary retentions ہوئیں multiple dozens simply abducted لوگوں کو اٹھا لیا گیا یہ سارا کچھ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانچمہ tweet ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو chief of army staff صاحب ہیں he reacted impulsively یعنی انہوں نے impulse جس طرح ان کو اگدم کہتے ہیں نا کہ impulse میں نے یہ ان کو ہوا کہ میں نے اس طرح react کرنا ہے انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اس کو react کیا against the obvious culprit ap pti جو جو pti تھی وہ ایک بالکل صاف ستری قسم کی ایک culprit one کہ ان کے صاحب نے کھڑی بھی تھی کہ باس یہ ہی ہیں جو انہوں نے جو کچھ کیا and all these measures seemed like the knee jerk reaction of an army whose untouchable status was wounded under his watch تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جو measures تھے یہ ایک knee jerk reaction تھا بغیر سوچے سمجھے ایک reaction تھا of an army ایک ایسی army کا whose untouchable status جو جس کو کبھی کوئی touch نہیں کر سکتا تھا وہ status جو تھا وہ زخمی ہو چکا ہوا تھا right under his watch یعنی ان کے ہوتے ہوئے ان کی یہ army ہے اس کا جو status تھا untouchable ہونے کا وہ mismar ہو چکا ہوا تھا so far unfortunate but understandable تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہاں تک تو سمجھ آ رہی ہے بات اور لیکن ہے بد نصیبی کی بات however all that changed this weekend یہ جو گزرا ہے weekend یہ جو آج ہم Tuesday پہ ہیں تو جو weekend گزرا ہے Saturday Sunday کا اس پہ وہ کہہ رہیں گے situation جو ہے بالکل change ہوئی ہے when پاکسان's military intelligence پاکسان کی جو MI ہے military intelligence presented the chief COAS صاحب کو a report with its preliminary findings ایک انہوں نے report دی ہے جس میں انہوں نے preliminary ابتدائی جو findings ہیں جو ان کے انہوں نے اس میں سے اخص کی ہیں on the acts of vandalism and damage to army property جو vandalism ہوا ہے جو جلاو گھیرا ہوا ہے جس طرح لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے اور damage کیا گیا آرمی کی property کو اس کے اوپر ایک preliminary report کی جو finding ہے وہ انہوں نے دی ہیں MI نے chief صاحب کو اب اگلے tweet میں وہ کہتے ہیں findings informed the COAS اب یہ ذرا غور سے سنیں گا the findings informed the COAS انہوں نے جو findings دی ہیں COAS آپ کو اس میں انہوں نے اطلاع دی گئی ہے کہ that the events in the question یہ جو question جس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے یہ جو events ہوئے ہیں were instigated یہ ان کو ابھارا گیا ہے instigate کیا گیا ہے and orchestrated or plan کیا گیا ہے کس کے ذریعے کس کے through by the intelligence bureau یہ جو ہمارا civilian ادارہ ہے intelligence کا جو civil government کے اندر ہوتا ہے prime minister کے اندر ہوتا ہے i b intelligence bureau نے اس کو instigate کیا ہے اشتعال ڈلایا ہے یہ دونوں words پڑے ایک غور کرنے والے ہیں کہ instigate کیا ہے اور orchestrate کیا ہے اور اس کو plan کیا ہے منصوبہ بندی کی ہے یعنی deliberately سب کچھ کیا ہے under instructions from the ministry of interior کہ ان کو instructions کس نے دی ہیں ministry of interior حضارت داخلہ نے with assistance from members from the ministry of defense and some citizens اور ان کو assistance دی ہے ان کو مدد دی ہے کس نے ministry of defense جو ہے نے خواجہ صاحب تو جو ہے جو ہے انہوں نے ministry of defense نے ان کو مدد دی ministry of interior کو اور یہ آپ کو اب آپ ان کے ذرا بیانات یاد کریں کہ جو ان دنوں میں وہ دے رہے تھے منافقت کی آپ یعنی peak اگر کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہ جو سعید عفریدی صاحب ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں یہ کوئی analysis کر رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس weekend پہ یہ ہوا ہے اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یعنی جو ایم آئی کی report ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ جو آپ سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوا یہ یہ ہوا یہ ہے کہ یہ تین چار actors ہیں ministry of defense ہے ministry of interior ہے رانہ صلی اللہ صاحب خواجہ صاحب فرمسیال کوٹ انہوں نے مل کے کچھ citizens دوسرے لوگوں کے ساتھ شہریوں کے ساتھ مل کے اور آئی بی کے ذریعے انہوں نے instigate کیا ہے اور orchestrate کیا ہے یہ ہے جی اس کا خلاصہ اب آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ assuming یعنی ذرا فرض کر لیں کہ the c o s was not a participant or complicit کہ وہ اس میں شریک نہیں تھے اور وہ complicit بھی نہیں تھے اس کے ان کی مرضی بھی نہیں تھی but simply unaware کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا his actions since ninth میں یعنی جب سے وہ you know میں یہ ہوا ہے اور جو actions وہ کر رہے تھے وہ اس میں آہ ان کو پتہ نہیں تھا though unfortunate do provide him with deniability. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ فرض کہہ لے جائے کہ ان کو ان چیزوں کا سب کچھ پتہ نہیں تھا جو انہوں report ملی ہے اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے میں جو تو پتہ نہیں تھا میں تو اس لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا جو کہ میں نے ابھی تک کیا ہے اور میں نے جا کے سیال کوٹ میں اور سیال کوٹ گیریزن میں اور لاہور میں جا کے میں نے جو فیومنگ آہ قسم کی جو بڑی سخت قسم کی تقاریر کی ہیں مجھے تو پتہ نہیں سکتے ہوں کہ مجھے تو کچھ اور بتایا جا رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہاں تک تو بات کو ٹھیک ہے اگر وہ کہیں کہ ڈینائیبلیٹی میں چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے having been presented the findings of the report this is no longer true اب وہ کہہ رہا ہے سعید افریدی صاحب فرما رہے ہیں کہ اب جب کہ ان کو اس report کی findings مل گئی ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے اور اس طریقے سے ہوا ہے اور یہ آپ ہی کی government کے ان اداروں نے آئی بی کے ذریعے اس کو instigate کیا ہے اور orchestrate کیا ہے تو پھر اب وہ اگر کہیں کہ جی مجھے نہیں پتا تھا تو وہ کہتا ہے this is no longer true اب یہ سچی بات نہیں ہے یہ اب یہ حقیقت پر مبنی بات یا حقیقت پر مبنی ان کا claim نہیں ہوگا آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان's chief of army staff is now presented with a clear choice یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ chief صاحب کے پاس اب ایک بڑی clear واضح قسم کی ایک choice ہے وہ کیا ہے take concerted and comprehensive action کے ایک جامعے قسم کا اور بڑا زبردست قسم کا action لیں based on the reports findings جو reportوں کو دی گئی ہے اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا جامعیت پر مبنی ایک action لیں سخت قسم کا action لیں اور continue pursuing the present course against innocent citizens یا پھر یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس وقت جو تماشاں لگا ہو ہے پورے پاکستان میں وہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معصوم شہریوں کے خلاف جو اس وقت ایک campaign شروع ہوئی بھی ہے crack down اور clamp down جو شروع ہو ہوئی ہے یا پھر اس کو continue کریں former وہ کہتے ہیں اگر پہلی option یعنی وہ action لیں اور سخت action لیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کیا ہے تو اس میں کیا ہوگا he will simply be doing his duty وہ اپنی ایک جو duty ہے اپنے آئین کے مطابق اپنے فوج کے آئین کے مطابق ان کا جو constitution کا جو اپنا اپنا ان کا ادارہ کا discipline ہے اس کے مطابق وہ اپنا فرض انجام دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے later اگر وہ دوسری option پہ جاتے ہیں تو he will be committing treason کتنی سخت انہوں لینگیج استعمال کیا ہے کہ اگر یہ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں یعنی basic جو وہ یہ کہہیں کہ اگر یہ جو اس وقت clam down اور یہ crack down جو شروع ہوا ہے اگر اس کو continue کرتے ہیں تو پھر basically وہ treason کو آپ غداری کہہ لیں آپ بغاوت کہہ لیں اب آئین سے معورا کچھ عمل کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ treason سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو وہ treason commit کر رہے ہوں گے تو یہ ان کے اچھا اب صحیح سب آگے جا کے فرماتے ہیں اس میں یہ دسمہ ان کا جو ہے وہ ٹویٹ ہے اس میں وہ کہہ تھے چوز وائزلی سی او اے ایس کہ جناب چیف صاحب انتخاب جو ہے وہ بہت سو سمجھ کر کیجئے the decision سی او ایس chooses to make might end up defining his own legacy تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اپنا اس میں سے دونوں میں سے جو آپ choice لیں گے یہ آپ کی legacy جو ہے اس کو define کرے گا کہ آپ کو لوگ کس طرح یاد کریں گے اور history آپ کو کس طرح کے الفاظ دے گی کہ آپ کس طرح کے چیف تھے آپ نے کیا 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 نہیں کیا but more important وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ it will define the short term future of Pakistan's transition وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگر آپ یہ والا course لیں گے سوچ سمجھ کے کرنے والا تو پھر یہ جو ہے یہ پاکستان کے future کو determine کرے گا کہ defining his own nee sorry وہ کہہ رہے ہیں کہ future of Pakistan's transition from authoritarianism to towards democracy تو پھر جو عمریت سے democracy کا تک کا جو سفر ہے وہ پھر یہ آپ کا جو عمل ہے اس کو وہ define کرے گا اب یہ ان کے دس مختلف چھوٹے چھوٹے tweets ہیں جن کو میں نے آپ کے ساتھ share کیا تو آپ کو basic trust جو ہے اس کا اب پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ وہ سعیدہ فریضی صاحب جو ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں میں just just to give you two cents of mine اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں سعیدہ فریضی صاحب نے اپنے sources کے بارے میں یہ بات کی ہوگی اس کی بنیاد پر یہ بات کی ہوگی ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایم آئی کی report ہے یہ اور اس سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ جو جو کچھ بھی ہوا ہے نائنٹھ میں کو مجھے تو بالکل واضح ہے کہ کس طرح ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور یہ it was all instigated and planned اور میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو حقائق ہیں وہ سامنے لانے چاہیے اور real culprits جو ہیں ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سزائیں بھی دینے چاہیے کیونکہ real culprits یہ نہیں ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب اس میں ایم آئی کی report ہے اب اس میں ایک factor جو ہے جو بہت important ہے جو کہ decisive وہ ہے اس میں ایم آئی نے جو بھی کہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ صرف آئی بی نے کیا ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ آئی بی نے اگر کیا ہو اور انہی کے کرنے پہ صرف ان کے کہنے پہ اگر ہوا ہو تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ core commander کے house کی security کہاں پہ تھی اس کے cc tv کی جو footage ہے وہ کہاں پہ ہے پھر جس طرح کے لوگ وہاں پہ آئے ہیں سارے ناکے ختم ہو گئے وہ کہاں پہ گئے وہ کس کے کہنے پہ ہوئے وہ آئی بی تو نہیں کروا سکتی یہ تو ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اچھا پھر جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ پہ پہلے سے جلاو گھراؤ ہو چکا ہوا تھا چیزیں ٹوٹ چکی بھی تھیں وہ سب کچھ کیسے ہوا core commander صاحب کی جو security ہے وہ کیسے چلے گی core commander صاحب geoc کو phones کرتے رہ گئے کسی نے phone نہیں اٹھایا kernels کوئی کوئی سامنے نہیں آیا کوئی unit سامنے نہیں آئی کوئی کچھ نہیں ہوا یعنی چھے ساتھ گھنٹے سب کچھ ہوا تو یہ کس کے کہنے پہ اس ساتھ شٹ ڈاؤن ہوا ہوا تھا سسٹم یہ آئی بی کے کہنے پہ تو نہیں ہو سکتا آئی بی کی تو تو مجال نہیں ہے کہ وہ اتنا اس طرح کا کر سکے تو اس میں ایک اور جو point پھر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس میں isi involved تھے پھر isi کا جو role ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے کہ وہ کیا کر رہی تھے ایمائی کی جو report ہمیں ہمارے سامنے آگئی ہے تو سعید جو افریدی صاحب ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ اس میں isi کا کیا role تھا ہماری جو intelligence agency دوسری ہے وہ وہ کہیں differently act کر رہی تھی وہ کہاں پہ تھی کیا وہ اور آئی بی مل کے یہ کچھ کر رہے تھے یہ بھی question بنے گا دیکھا جائے گا نا کہ جو فوج کے معاملات تھے ان کو آئی بی تو نہیں handle کر رہی ہوگی نا اور اگر وہ handle کر رہی تھی تو پھر تو وہ بہت بڑی agency ہے اس کا سارا سارا جو control ہے پھر سارا ان کو دے دیا جانا چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا یہتنا ہمیں بھی پتا ہے کہ آئی بی جو ہے وہ ٹھیک ہے آئی بی نے investigate civilians کو اس میں کیا گیا ہوگا as a tool لیکن جو policy آ رہی تھی وہ کہاں سے آ رہی تھی تو یہ جو suggest کیا جا رہا ہے یہ صرف یہ یہ پوری picture نہیں ہے میرا جانتا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سعید صاحب جو ہیں ان کو اس کے اوپر مزید کرنی چاہیے ذرا research کرنی چاہیے کیونکہ یہ joint operation لگتا ہے جو کہ آئی بی ظاہر ہے آئی بی as a tool سب کچھ کر رہی ہوگی سب کچھ ہو رہا ہوگا لیکن جو اس طرح core commander صاحب کا جو house ہے وہ isolate کیا گیا ہے اس کے spawners جو ہیں وہ ان کو روکا گیا ہے فونس میں نے جیسے پہلے کہا کہ answer نہیں ہوئے roots سارے جو ہیں وہ سارے ہوئے barricades جو ہے وہ remove ہوئے آہ ناکشہ کے فارے ہو گئے تو یہ ایسی تو نہیں ہو سا تھا ٹھیک ہے نا یہ government اس طرح یا آئی بی اس طرح نہیں کر سکتی اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں تو یہ یہاں سے لگتا ہے اچھا ایک اور چیز یہاں سے یہ بھی یہ لگتی ہے کہ اگر یہ درست ہے کہ اس میں ہاہ ہماری جو دوسری agency ہے وہ اگر اس میں کسی نہ کسی یا اس کے کچھ elements یہ کچھ کر رہے تھے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جو ہماری جو fighting arm ہے اس کے اوپر بھی ہماری جو intelligence والوں کا جو اثر اور نفوز ہے وہ بہت یعنی control کی حد تک بڑھ چکا ہے یعنی اگر وہ core commander کے security کو بھی compromise کر رہے ہیں اور core commander صاحب کے جو پورا کا پورا نیچے پیرا فنیدیا ہے وہ respond نہیں کر رہا ہے تو یہ تو it will become a joke کہ آپ core commander صاحب کو اتنا اپنے vulnerable بنا دیا کہ سب سے بڑا جو officer ہے اس region کا تو اس کی زندگی آپ نے خطرے میں ڈال دی تو جنہوں نے یہ خطرے میں ڈالی ہے وہ کون لوگ ہیں یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک national security کا issue ہے یہ کچھ چھوٹا issue نہیں ہے یہ آپ کو جناح house کو تو بڑی آپ کی یاد آ رہی ہے کہ جناح house کے ساتھ یہ ہو گیا جناح house سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیں جناح کی جناح کے نظریات جو ہیں وہ important ہے اور یہ جناح house اگر آج بھی میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر آج قائد عظم زندہ ہوتے تو کیا وہ آپ کو یہ کرنے دیتے ہیں اپنے house کے نام کے اوپر کہ کتنے لوگوں کو مار ڈالا گیا ہے کتنے لوگوں کی اسمتیں ہیں جو ہیں وہ تار تار ہو گئیں ہیں کتنے لوگوں کی زلالت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہو گیا کیا قائد یہ کرنے دیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کرنے دیتے ہیں وہ اپنا house جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ میرا house آپ رکھیں جہاں سے آیا ہے اس کو رکھیں ادھر مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے پاکستانیوں کی ضرورت ہے تو if it is true تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں اور یہ جو chief of army staff صاحب سے بھی جو انہوں نے appeal کیا ہے میں خود سمجھتا ہوں کہ آج کی اس report کے بعد chief صاحب کا focus جو ہے وہ بالکل change ہو جانا چاہیے یہ ان کا دشمن ان کا دوست ہے ٹھیک ہے نا جی اور ان کا دوست جو ہے وہ ان کا دشمن بن چکا ہے اس report کے مطابق تو اب بھی اگر وہ اس کے مطابق نہیں act کرتے ہیں جس طرح صحیح صاحب نے خود بھی کہا ہے تو پھر معاملہ جو ہیں وہ بہت serious ہو سکتے ہیں اور اس اس پوری صورتحال میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کے دوست بن چکے ہوئے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ جو ہیں اس طرح بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جو پی ڈی ایم سو کالڈ اور پی ایم ایل این اور یہ رانہ صلی اللہ صاحب اور دوسرے جو ہیں ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ یہ کیا کر رہے تھے اور یہ اگر یہ بات درست ہے یا تو ڈینائے ان کو کیا جائے اس ریپورٹ کو آئی ایس پی آر کی طرف سے اور کہا جائے کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیسے اس کی ساری انکوائری ہوتی ہے اور انکوائری ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ military installations ہیں سب کچھ ہے وہ کیسے تباہ برباد ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ thorough investigation ہونی چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ماسوم جو شہری ہے وہ اس میں انوال نہ ہو ہمیں اپنی آناؤں سے اپنے جو arrogance ہے ہر طرف جی ضرور بھی ہے تو اس میں سے نکل کے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جن ماسوم شہریوں کو ہم نے نشانہ بنایا ہے خواتین کو ہم نے زندگی کے ایسے قرب میں سے گزارا ہے کہ جو وہ ساری زندگی اپنے اولادوں تک بھی بتائیں گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا تو اس کی اس کا صدباب ہو سکے اور کسی طریقے سے بھی ہم اس کے ان کے جو مزخم ہیں ان کے اوپر محرم رکھ سکیں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ